میں یہ بتا دوں کہ یہ میری کچھ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے سر کے بال تھوڑے اڑ گئے ہیں باقی پوری مشین کھام کرتی ہے بلکل لیا جا جا راز جو کچھ ہو آواز آرہی ہے نا تو یہ آواز اس لیے آرہی ہے کہ میں بول رہا ہوں راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا اشاروں میں بتا بھی دینا شکریہ آپ کا مجھے اندازہ ہو گیا کہ دوسرا شیر مجھے کیسا پڑھنا ہے آپ کے کہ میں نے کوئی ایک بیس پچیس برس تک ایک یونیورسٹی میں غزل پڑھائی ہے تو مجھے اس بات کی جانکاری ہے کہ غزل سننے کے لیے غزل سنانے کے لیے غزل سمجھنے کے لیے غزل سمجھانے کے لیے آدمی کو تھوڑا بہت چرترہین اور بچلن ہونے پہتا ہے میں جب بولوں گا اس وقت آواز ضرور آئے گی میرا شبد اتنا سستہ نہیں جو اسی آوال بغیر آتے لیے یہ میری عمر اب کچھ ستر برس کی ہو گئی ہے لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو کہ میں کبھی بیس برس کا بھی تھا کس نے دستک دی شریمان آپ بھی سنیں حضر صاحب آپ آپ کو سب سے پہلے مبرک بات پیش کرنا چاہیے کہ آپ نے بچوں کو بہت اچھا ٹرینڈ کیا کس نے دستک دی میں دھیرے دھیرے شائری کی طرف آؤں گا کوشش کروں گا اور بیچ میں کبھی نہ کبھی اچھی شائری ضرور آ جائے گی جس شائری کی وجہ سے یہ راہت اندوری یا تو بہت مشہور ہے یا بہت بدنام ہے لیکن آپ سے گزارش صرف میری دوستو یہی ہے کہ جب تک میں مائک پر ہوں آپ کی پوری توجہ میری طرف ہونا چاہیے اس لیے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب میں اچھا شیئر سنا دوں پھر یہ دھیان رکھئے کہہ رہا ہوں کہ کس نے دستک دی ایک ایک شخص شلقت کرے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے باہر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے آپ تو اندر ہیں آپ سب کے لیے ہیں میرا یہ شیئر آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے ساب جوان آنکھوں کے جگنوں چمک رہے ہوں گے اب اپنے گاؤں میں امرود پک رہے ہوں گے جوان حقوں کے جھگنو چمک رہے ہیں صاحب کمال کے بچے پیدا کیے صاحب ہر بچہ سمجھ رہا کہ امرود کا مطلب کیا ہوتا ہے جوان حقوں کے جھگنو چمک رہے ہوں گے اب اپنے گاؤں میں امرود پک رہے ہیں اب یہ ایک شیر اور سنے مزا آئے گا آپ کو اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی سنانے میں اچھا لگ رہا ہے اس لیے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا ہے اب اپنے گاؤں میں امرود پک رہے ہوں گے بھلا دے مجھ کو مگر میری انگلیوں کے نشان بھلا دے مجھ کو مگر سنے آپ شمبو شکر یہ بچے تو ہیس نہیں وہ اس لڑکی پیٹر نے کچھ کہہ رہی تھی کہ لے تم بھی طلاق لے لو میں بھی طلاق ہوں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہو طلاق لینا کوئی ضروری تھوڑی ہے دیکھئے ہمارے تجربوں پر ہمارے بتائے ہوئے راستوں پر اور ہمارے تجربوں پر عمل کرو گے تو ساری زندگی سخپ میں گھٹو گے میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی صاحب ہم نے ساری زندگی گزار دی عشق کرنے میں نہ شادی کی ضرورت ہے نہ طلاق کی ضرورت ہے شیئر کا مزا لیجئے کہ جوان آنکھوں کے جگنو چمک رہے ہوں گے اب اپنے گاؤں میں عمرود پک رہے ہوں گے بھلا دے مجھ کو بھلا دے مجھ کو مگر میری انگلیوں کے نشان تیرے بدن پہ ابھی تک چمک رہے بھلا دے مجھ کو اچھا 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 یہ ایک بار بتائیے آپ لوگوں کو ٹھیک لگ رہا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور ٹھیک لگے گا بھلا دے مجھ کو مگر میری انگلیوں کے نشان تیرے بدن پہ ابھی تک چمک رہے ہوں گے صاحب آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں یہ میں کس کو سنا رہا ہوں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن بس یہ ہے کہ میں تھوڑا سا شریف آدمی بھی ہوں تمہیں کھل کے نہیں بہت بتا سکتا لیکن میجھے معلوم ہے کہ کھل کے آپ خود پہنچ جائیں گے آگ کے پاس آگ کے پاس کبھی موم کھولا کر دیکھوں آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں ہو اجازت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں آگ کے پاس آگ کے پاس کبھی موم کو لا دیکھوں تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں منا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے آگ کے پاس کبھی موم کو لا کر دیکھوں اوہ یادت تو تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں من کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے سوچتا ہوں تیری تصویر لگا کر دیکھوں من کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے من کا مندر بڑا ویران نظر آتا ہے سوچتا ہوں بہت شکریہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں اچھا شیر پڑھنا شروع کروں یا نہ کروں پتہ نہیں آپ کیا سلوک کریں لیکن مجھے اچھا لگا کہ آپ میری شائری کے ساتھ بھی سفر کر رہے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں فیس بک اور ایسٹا گرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں